امار بن یاسر آئے ہیں ہر جگہ کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو یہ تو واضح آہت ہے قرآن کی اب رہ گیا کہ ہمارے علم میں تو وہ تو قرآن میں آیا کہ ہم نے چند انبیاء کا ذکر آپ سے کر دیا اکثر کا نہیں کیا قرآن میں صرف پچیس انبیاء کے نام آئے ہیں مسند عامل میں عدیث ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پر غمبر ہے ان میں سے تین سو پندرہ رسول ہیں تو تین سو پندرہ جو رسول ہیں ان کا بھی ذکر قرآن میں نہیں آیا ٹوٹل پچیس انبیاء کا ہے تو قرآن کب کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمام انبیاء کا ذکر کیا یہ جو ہر خوشکو تار ہے یہ اللہ نے اپنے علم کی بات کی ہے سورة الانام میں کہ زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں پھوڑتا اور نہ کوئی پتہ گرتا ہے خوشکی میں ناتری میں مگر اللہ کے علم ہے یہ ہے بات قرآن میں نہیں وہ جو بڑی ہارڈسک ہے نا جس میں ہر چیز لکھی ہے وہ قرآن نہیں ہے وہ لوئے محفوظ ہے ایون قرآن بھی اس کا ایک حصہ ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ لوئے محفوظ اللہ کی بڑی ہارڈسک ہے جس میں سے قرآن بھی نازل ہوا تورات بھی زبور بھی انجیل بھی یہ سارا نالج اس میں ہے رہ گئے قرآن تو قرآن ڈاکٹرن میں تمام پہمبروں کا ذکر کرتا ہے ان کی تعلیمات کا اور تمام مذہب کا بھی ذکر ہے دیکھیں دنیا میں جو بڑے بڑے اگر مذہب ہیں آپ ان کو لسٹ ڈاؤن کریں تو ایک خدا کا کونسپٹ تو سب میں ہے نا چاہے وہ جیوز ہوں کلسچنز ہوں مسلمز ہوں تو اس کا بھی ذکر قرآن میں موجود دوسرا جو یہ بت پرستی کا مذہب ہے بتوں کی پرستش اس حوالے سے بھی ڈسکشن موجود ہے تیسرا اگر کوئی کہہ سکتے ہیں ایتھیسٹ ڈینائل آف گوڈ ان کے جواباند بھی قرآن میں دیئے گئے ہیں چوتھا یہ ہے کہ خدا کو تو مانتے ہیں لیکن آخرت کا انکار کرتے ہیں کہ آخرت کوئی نہیں ہونے والی تو ڈاکٹرن میں چار بڑے بڑے مذہب جو دنیا میں ہیں اگر آپ لسٹ ڈاؤن کریں گے نا تو دنیا کا ہر مذہب کسی کٹیگری میں فال کرے گا مثلاً اگر آپ ہندووں کو لیں تو قرآن میں نہ بھی ذکر ہو بودھ پرستی والے مذہب میں تو آتا ہے نا اگر آپ سکھوں کو لیں وہ قرآن میں کہیں فٹنا ہو تب بھی اہل کتاب کا جو ایک سلسلہ ہے اس کے اندر تو فال کرتا ہے کیونکہ وہ ہمارے نبی کو بھی مانتے ہیں نبی علیہ السلام کو بھی وہ اتار مانتے ہیں وہ تو جتنے دنیا میں اس وقت مذہب ہیں کسی نہ کسی درجے میں وہ جو چار بڑے بڑے سکول آف تھوڑڈ آپ کہہ لیں یا مذہب ان میں فال کرتے تو ڈاکٹرین تو قرآن میں موجود ہے